ہائی فرنس آج ہم ایک ایسا نیچرل ہیر ڈائے بنانا بتائیں گے جس سے آپ کے بال نہ صرف کالے ہوں گے بلکہ بال گھنے خوبصورت اور جڑ سے مضبوط ہوں گے اس نیچرل ڈائے میں ایسی چیزیں ہم نے مکس کی ہیں جس سے بالوں کی گروت بھی تیزی سے بڑھے گی بال لمبے گھنے اور خوبصورت ہونے والے ہیں اگر گھنجہ پنسر میں آ چکا ہے تو اس ہیر ڈائے سے آپ کے بالوں کی گروت تیزی سے ہونے والی ہے اس نیچرل ڈائے کو بنانا بہت ہی ایزی اور آسان طریقہ ہے اس کو اب گھر میں بنا کے اسٹرول بھی کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں تو چل یہ ویڈیو کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو پلیس لائک ضرور کریں اور چینل پر نئے آئے ہو تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بھی ایسی نیچرل ویڈیو اس چینل پر دیکھ سکیں تو یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے لینا ہے یہ ناریل کے چلکے جو ہم ناریل سوکھا جو ناریل ہوتا ہے ڈرائے ناریل ہوتا ہے کوکونٹ ہوتا ہے اس کے جو چلکے ہم پھینک دیتے ہیں وہی والے یہ چلکے ہیں جو بازار میں ملتے ہیں یا آپ ویسے بھی لے سکتے ہو جو آپ ناریل کے چلکے اتارتے ہو ناریل میں سے وہ بھی چلکے لے سکتے ہو ڈرائے اور ان کو ہم نے اس طریقے سے لے لینا ہے اور اچھے سے ان کو اگر ڈرائے نہیں ہے تو آپ ڈرائے بھی کر سکتے ہو اور اس کو ہم نے آگ لگا دینا ہے ان ناریل کے چلکوں کو اچھے سے ہم جہلا لیں گے اور راک بنا لیں گے تو دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سارے چلکے جل رہے ہیں اسی طریقے سے ناریل کے چلکے ناریل کے چلکے میں بہت زیادہ پروٹین پائے جاتے ہیں ناریل میں جتنا پاور فل وٹامینٹس ہوتے ہیں اتنا ہی ان کے چلکوں میں ہوتے ہیں آپ اسے پھینک کیے گا نہیں ہے اسی طریقے سے ڈرائے بنائیے یا آپ کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہو بہت ہی اچھا سا اس کی ڈرائے بنتی ہے آپ کے بال لمبے ہوں گے گھنے ہوں گے اور مضبوط ہوں گے ناریل کے چلکے بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں اگر کبھی فل ناریل یا کوکوناٹ والے کے پاس یا ٹھیلے والے کے پاس بھی مل جائیں گے آپ آسانی سے لے سکتے ہو اس میں کوئی بھی مشکل کی بات نہیں ہے آپ اسے کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہو اسی طرح سے ڈرائے بنائیے یا اس کوکوناٹ ناریل کے جو چلکے ہیں اس کے جلا کر راک بنا کر آپ آئل میں بھی مکس کر کے آپ رکھ سکتے ہو سٹور کر سکتے ہو یہ آپ کے بالوں کی ہیر کروڈھ کو تیجی سے بڑھاتا ہے آپ کے بالوں کو لمبا گھنہ اور مضبوط بناتا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کتنا اس کا پاودر بن چکا ہے ناریل کے چلکوں کا اور اس طرح سے پاودر بنا کے ہم نے رکھ لینا ہے اور اس کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے تاکہ اچھے سے یہ تھنڈا ہو جائے اور اچھے سے پھر ہم اس کو استعمال کر پائیں اور ان ناریل کے چلکوں کو اس طرح سے ہم نے تھنڈا کرنے کے بعد چھان لینا ہے اچھے سے تاکہ فائن پاودر چلکوں کا نکل پائے اور ہم اسے استعمال کر پائیں اور آپ اسے تیل میں آئل میں مکس کیجئے ناریل کے آئل میں مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں یا سرسو کے آئل میں بھی اس پاودر کو مکس کرجئے اور اپنے بالوں میں اپلائے کرجئے اسے سٹور کر کے رکھ لیجئے اور جب بھی آپ آئل لگائیں تب اس والے ناریل تیل سے آپ اپنے بالوں میں لگائیں اور پھر آپ کے بال دیکھئے کتنے گھنے ہوں گے اور مضبوط بھی ہوں گے اور جر سے کالے ہوں گے اور یہاں پہ ہم نے پاودر میں ایک چمچ ناریل آئل ڈال دیا ہے اور اس طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ ہماری ڈائے اچھے سے ریڈی ہو اور اس طریقے سے اچھے سے مکس کرجئے اور اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیے اور ہفتے میں ایک بار یا دو بار بھی آپ استعمال کر سکتے ہو اس سے کوئی بھی نقصان نہیں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ کے بال بہت زیادہ مضبوط گھنے اور کالے ہو جائیں گے یہ ریمیڈی آہستہ آہستہ ہی ورک کرتی ہیں اگر جلدی بال کالے کرنا چاہتے ہو تو آپ نیچرل ہیڈائے نہیں لگائے گے آپ بازار والی ہی لگا سکتے ہو اس میں کوئی بھی آپ کی مرضی ہے آپ لگانا چاہو تو لگا سکتے ہو یہ نیچرل ہیڈائے ہے اس سے بال کالے ہوں گے لیکن آہستہ آہستہ ہی ہوں گے اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو پلیس لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ